آپ کا سوگت ہے میرے چینل پر اس ویڈیو لیکچر سے آپ کو کیا فائدہ ہونے والا میں پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں یہ جیم کا لیکچر ہوگا جس میں آپ کو بتایا جائے گی کہ آپ کو کون کون سی بک کو یوز کرنا چاہیے جیم کو کلیر کرنے کے لیے اور جب اگزام کلیر ہو جائے تو کہاں کھاں آئی ٹی پر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو یہاں جان کرے ملے گی تو ویڈیو کو آگے کے ضرور دیکھئے گا اور میرے ساتھ بنے رہے گا تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں کونفیڈنٹ لرننگ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا سی لیبس ہے جیم کا جیم کا سی لیبس ریلیٹیولی تھوڑا کم ہے اس کمپیر ٹو گیٹ اور سی ایس آئی آر وہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ آپ کا ایم ایسی کے بعد کے اگزام سے ہیں اور یہ آپ کے بیسی کا بعد کا اگزام ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پلینٹی نہیں دا پلینٹ اردھ کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھنا ہے پھر جیومورفولوجی ہے اسٹرکچر جیولوجی ہے پیلینٹولوجی ہے مینولوجی ہے اسٹیڈیگرافی ہے پیٹرولوجی ہے ایکنومک جیولوجی ہے اس کے بعد آپ کا اپلائیڈ جیولوجی ہے اپلائیڈ جیولوجی میں آپ کو دو چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے گراؤنڈ وارٹر کے بارے میں بتایا گیا ہے اور پرنسپل آف انجینئرنگ جیولوجی کے بارے میں بتائے گیا ہے تو یہ اب بریف آپ کا ہے سریبس کے بارے میں بٹ اس کو بریف نہیں سمجھتے ہیں اگر اس کو بھی اب آپ بہت قائدے سے کچھ ٹائم دیکھ کے اگر آپ کر لیتے ہیں اپنے بی ایسی کے ساتھ ساتھ تو آپ سمجھ لئے کہ آپ جیم بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک انالیسز دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے کہ دو ہزار پانس سے لیکے دو ہزار بیس تک ابھی تک جتنے بھی کوشنز آئے ان کی انالیسز کی ہے اور انالیسز کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ منولوجی، سٹرکچر جیولوجی اور ایکنومک یہ آپ دیکھیں گے تو یہ میجر پورشن میں آپ کو دیکھیں گے کہ یہ آپ کا کافی پورشن کور کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اگنیس پیٹرولوجی جنرل جیولوجی اور پلینٹولوجی پیسٹیٹیگرافی، سڈیمنٹولوجی ایٹ کر دیتے ہیں تو آپ بہت آسانی سے جائم کو کلیر کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ گراف میں دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پہ دو طریقے سے گراف بنایا ہے کہ نمبر آف کوشنز کے حساب سے بھی گراف بنایا ہے اور اس کے بعد وہ کوشنز کے پرسنٹیج اس میں کتنے پرسنٹیج ہے اس کے حساب سے بھی گراف بنایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے آرام سے ابھی دوسرا گراف اس میں کہہ دو ہزار پندہ سے لیکے دو ہزار بیس تک انالیسز کی گئی ہے کوشنز کی اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کا جو منالوجی اور سٹرکچر جیولوجی یہ کافی پورشن کور کرتا ہے ساتھ ساتھ جنرل جیولوجی کے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ پرانے پانچ سال کے ریکارڈز ہیں جس کے بیسیس پہ کیا گیا تھا کیونکہ تب آپ کا سیلیبس چینج ہو گیا تھا اور پیٹرن بھی تھوڑا چینج ہو گیا تھا تو اگر اوورال دیکھیں گے تو آپ کا اوورال میں منالوجی سٹرکچر جیولوجی کافی امپورٹنٹ پلے رول کرتا ہے تو اگر اس کو ایک بار آپ نے بہت اچھے سے پڑھ لیا تو آپ کا جیم بہت آسانی سے نکل سکتا ہے اور یہ انالیسز آپ دیکھی رہے ہیں کہ سیڈیمنٹولوجی اس میں میٹرمارفی پیٹرولوجی کس طریقے سے پلے کرتا ہے تو میری رائی یہی ہے کہ پہلے آپ اپنا جو تین پارٹ ہے اس کو اچھے سے انٹرسٹ کر لیا اچھے سے ریوائز کر لیا جس میں منالوجی آگیا اسٹرکچر جیولوجی آگیا اور پیٹرولوجی آگیا اس پیٹرولوجی میں تین پارٹ ہو گیا آپ کا اگنیس پیٹرولوجی میٹرمارفی پیٹرولوجی اور سیڈیمنٹولوجی اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پہ اس سلائٹ سے آپ کو کیا پتہ چلتا اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں اگر آپ نے ایک بار اگر اگر اگزام دینا چاہتے ہیں تو یہ نمبر آف سیڈز ہیں جس میں آپ آئیٹی بھوونیشور دیکھ رہے ہیں جہاں سے آپ جوائنٹ ایمی سی پی ایڈی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا آئیٹی باومبے سے آپ ایمی سی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا آئی سیم دنباز سے آپ کر سکتے ہیں ایمی سی ٹیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا آئیٹی کھڑکپور ہے پھر آپ کا آئیٹی رڑکی ہے وہاں سے آپ ایمی سی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلائٹ سے آپ کو پتہ چلنا ہے کہ وہاں پہ نمبر آف سیٹیں کتنی ہیں اور یہ جو سیٹ ہیں یہ انسٹیٹیوٹ کے حساب سے یہ چینج بھی ہو سکتی ہے تو یہ کوئی ریجٹ نہیں نا اس سمیں آپ کو جا کے ویب سائٹ بھی دیکھنا پڑے گا اس سمیں وہاں پہ کتنی سیٹ ہے بٹی ایک اوورال میں نے آپ کو ویو دیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویو سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کس کس آئیٹی سے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سبجیٹ کیا ہونا چاہیے تھرڈ ایر میں اور آپ کا جو essential subject 10 plus 2 میں کیا ہونا چاہیے کچھ میں تو restrictions ہیں کچھ میں restrictions نہیں نا but overall اس میں یہ کہ آپ کا 10 plus 2 mathematics ہونا چاہیے یہ تھوڑا زیادہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے والی بات ہے اور دوسری چیز اور ہے جب آپ MSC PhD کا پروگرام اپلائی کرتے ہیں تو اس میں آپ دو سال کے بعد MSC کرنے کے بعد اس کو MSC کی ڈگری لے کے quit کر سکتے ہیں اور آپ کو CGPIA چھرا اور آپ institute کے نورم سے چلے تو آپ PhD بھی join کر سکتے ہیں تو اس سلائٹ سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے اب چلی دیکھ لیتے ہیں کہ بات تو کر رہے ہیں ہم جائم نکالنے کی تو اب ہمیں پڑھنا کہاں سے ہے کیا کیا پڑھنا ہے سب سے پہلے بیسک سے بک ہے اس کو تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کو آپ کو ختم کرنا ہی کرنا ہے تو جس میں جیسے کہ the planet earth کے لیے جو آپ کا پہلا پارٹ ہے جس کو ہم جنرل جیولوجی میں بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو understanding the earth by gas IG کی بک کو refer کرنا ہے جنرل میٹرولوجی تھوڑا بہت آپ کو ایٹماسفر کے بارے میں جاننے کی زورت پڑتی ہے پھر introduction to earth and planetary system science یہ تھوڑا سا آپ کو اسی بیسک چاہیے اس کو اگر آپ چھوڑ بھی دیتے ہیں بک نمبر دو اور تین چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی دکت کی بات نہیں نہ پھر اس کے بعد پرنسپل آف فیزیکل جیولوجی بائی ہوم سی تو آپ کو ہونا ہی چاہیے پرنسپل آف جیو مورفولوجی بائی تھان بری یہ آپ کا must ہے پھر آپ کی فیزیکل جیولوجی کی بک بھی بہت زیادہ important رکھتی ہے اس سے آپ کا بیسک بہت اچھا clear ہو جائے گا پھر آپ کے باس کچھ ٹیس بک تو ہونا ہی چاہیے جیسے مکھر جی پربیر اور کیم بانگر یہ must بک ہے یہ آپ کی شلف میں ہونا ہی ہونا چاہیے یہ ساری بک کو آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا مطلب کوئی بھی کوشن پھر بچے گا نہیں پھر اس کے بعد آپ structure جیولوجی کے لیے میں نے پہلے ہی بتایا تھا پھر آپ 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 پ بیسی کو آپ آپ کے بیسی کا جو کورس ورک ہوگا اس کو الگ کریے اس میں جو جو آنا ہے اس کے اکلیس بنا لیے اور جیم میں جو آنا ہے جو کومن پارٹ ہے اس کو ایک ساتھ کر لیجیے جو نہیں ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا ایکسٹر ٹائم دینا پڑے گا اس کے بعد ہم موف کرتے اسٹیٹرگرافی کے لیے اسٹیٹرگرافی کے لیے اس سے اچھی کوئی بک نہیں ہے آپ کی فنڈیمیٹر اور ہسٹوریکل جیولوجی اور اسٹیٹرگرافی آنڈیا آر کمار رویندر کمار سرکی اور اس کے بعد ایم ایس کشنر سے اچھی کوئی بک ہوئی نہیں سکتی جب آپ کے بعد زیادہ ٹائم اور ڈیٹیل دو اب زیادہ ٹائم آپ کو کیسے ملے گا وہ بھی میں ابھی آپ کو لیکچر میں آگے بتاتا ہوں کہ آپ اپنے پلان کیسے کر سکتے جیم کی تیاری کے لیے اس کے بعد منولوجی کے لیے آپ کے پاس رٹلے ہونا ہی چاہیے اور دانہ پہلے رٹلے سے آپ کو جو شروع کے پورشن سے 50 ساتھ پر وہ تو ادعم رٹا ہونا چاہیے کہ اپٹیکل منولوجی کیا ہوتا ہے اس میں اہنگل کیا ہوتا ہے بھ streamline وہ سب تو ادعم رٹا ہی ہونا چاہیے آپ کو پھر اس کے بعد آپ کو دانہ refer کرنا ہے اب آتے ہیں پیٹرولوجی کی بات کرتے ہیں پیٹرولوجی میں تیریل جیسے میں نے سر خود کہا کرتے تھے کہ اگر تیریل کا 108 نمبر پیج ہے آپ کو رٹا ہوا ہے جس میں آپ کو راک کا چار دیا کی ہائپا بیسال کونسی والکنگ کونسی ہے تو اس سے دو کوشن آپ کو جائم میں ملنے ہی ملنے ہیں آپ یہ سمجھ لیے کہ والکنگ ایکویولنٹ آف گرین آئیٹ کیا ہوتا ہے جو اس طریقے کے دو تین کوشن جب میں انالیسس کر رہا تھا تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ کوشن کچھ حد تک ریپیٹ بھی ہو رہے ہیں تو اگر آپ نے یہ پندہ سال کے کوشن لگا لیے تو آپ کے کوئی بھی سوال بچیں گے نہیں وہ کیسے لگائیں گے وہ بھی میں آپ کو لیکچر کے آخری بتاؤں گا تو اس لیکچر میں آخری تک بنے رہی ہے پھر اگر ہم بات کرتے ہیں ایکنومک جیولوجی کے ایکنومک جیولوجی کے امیش پساس ہے چی کوئی بک نہیں یہ آپ پہلے اس کو پڑھئے آپ کو بہت سی بکس ہیں ایکنومک جیولوجی کے بٹ یہ بک اگر آپ پہلے پڑھ لیں گے تو آپ کو اور بک بھی سمجھ میں آئے گی جو لاسٹ میں بچتا ہے ہمارے پاس یہ جیسے کہ اپلائٹ جیولوجی کے ہمارے پاس دو پورشن ہیں گراؤن وارٹر ہے اور اس کے بعد انجینئرنگ جیولوجی ہے تو انجینئرنگ جیولوجی کے لئے بہت سی بک ہے اب انجینئرنگ جیولوجی میں کس طرح کے کوشنس آ رہے ہیں اس حساب سے میں نے بکس کو ریفر کیا ہے اور اس سارے بکس کو نہیں پڑھنا ہے ابھی سمجھ لیے جود این کرائنس سے ہم کو ایک دو چیپٹر لینا ہے سلوپ اسٹیبلیٹی سے ہم کو اسی سلوپ کا پارٹ لینا ہے پھر انجینئرنگ روک میکننگ سے ہم کو آرکیوڈی کا پارٹ اور تھوڑا سا آرے مار کا پارٹ لینا ہے جس سے کوشنس آ رہے ہیں بڑے چونکہ یہ بکس میں اس لیے دیا گیا ہے پھر جیسے اب ٹاٹ کی بات کریں ٹاٹ ہو گیا آپ کا رغناتن کی بک ہوگی انجینرنگ جیولوجی آپ کی ہو گئی یہاں پہ جو آپ کی پربیر سنگ ہے پربیر سنگ جو آپ جنرنگ جیولوجی پڑھیں گے تو اس میں ڈائمز کے بارے میں بہت اچھے سے تھوڑا دیکھا گیا ہے ٹنیل ہو لیں تو اس سے ایک دو کوشنس آ رہے ہیں اس لیے یہ بک یہاں پہ تو ہر ایک بک کا کچھ کچھ پورشن لینا ہے پھر اس کو پڑھنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ پریشان نہ ہوئی کہہ رہے باپ باپ اب اس کو کیسے پڑھیں گے یہ بکس میں اتنا ہے یہ بکس میں اتنے ساری بکس کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا تو اس کے لیے بھی پریشان مت ہوئی ساری اسٹریجی میں آپ کو بتاؤں گا اس چینل میں آپ کو سب کچھ ملے گا تو اب یہ چونکہ یہ لیکچر یہاں پہ آخری تک آ گیا اب آپ کو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹریجی کیا ہے اسٹریجی یہ ہے کہ اگر آپ بیسی فرسٹیئر میں ہیں تو آپ تب تک تیار نہیں کہ آپ جائم دینا چاہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ کے پاس تین سال ہے اٹیمٹ کرنے کے لیے جو بیسی کر رہے ہیں تین سبجیکٹ سے وہ جب سیکنڈ ڈیر میں جاتے ہیں تو ان کو تھوڑا بات پتا چل جاتا ہے کہ وہ جولوجی کی طرف انکلائنٹ ہے کی نہیں ہے کہ ان کا دوسرا سبجیکٹ ہے ایدھر فیزکس اور میتمیٹکس تو وہ اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں یا کچھ لوگ کیمیسٹری بھی لیتے ہیں آخری میں تھرڈ ڈیر میں بر جو تھرڈ ڈیر میں تو وہ تو پری ڈیفائن ہوتا ہے کہ وہ آپ جولوجی سے ہی جائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ سمجھئے کہ آپ کو سٹیڈ ڈیر کیا کرنا اگر آپ سیکنڈ ڈیر میں تو آپ کچھ مت کریے آپ اپنے اپنا پورا ٹائم کا دو گھنٹہ دیجئے تھوڑا تھوڑا پڑھئے اپنا نورس بنائیے اپنا نورس کہنے کے مطلب ہے کہ جو آپ پڑھنا ہے آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ بنایے وہ بھی بزہوت نہیں کیونکہ جب لازٹ ٹائم آپ ریویزن کرنا چاہیں گے تو آپ کے بعد ریویزن ہو چاہیے اگر وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو مت کریے میرے چینل پہ آپ کو نورس بھی ملیں گے ٹائم ٹو ٹائم اب دوسری سٹیڈی جی ہے کہ سب سے زیادہ پرابلم ہوتی نیومریکل میں اگر نیومریکل کا کوششن سائیں گے تو اس کو کیسے سول کریں گے اس کو سول کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لئے کیونکہ آنے والے ٹائم میں اب ہم نے سٹارٹ کیا کیا ہے کہ نیکسٹ ویک سے ہم کوششن ہوں کو سول کریں گے جو بھی آپ کے ہم سال سے سٹارٹ کریں دوہزار بیس کا پہلا پیپر اٹھانے والے ہیں نیکسٹ ویک یہ ایک لیکچر ملے گا جس میں ہم کوششن کو ون بائی ون سول کریں گے اور سارے پیپرز کو ہم سول کریں گے آپ کے اگزام ختم ہوتے ہو ہوتے آپ کے سارے پیپر پندرہ سال کے سول ہو جائیں گے بھلی پیٹن چینج ہو گیا اور کوششن نہیں چینج ہوتے ہیں تو پورے دوہزار پانچ سے لے کے دوہزار بیس تک کے کوششن آنسر کو سول کر جائے گا اس چینل پر تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس کو اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اس کو لائک کریں ابھی تک کیلئے اتنے ہی نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریے نیکسٹ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہونا چاہتا ہے اور ایسے بہت سے لیکچرز آنے والے ہیں تینک یو